موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موزوزین خواتین و حضرات اسلام علیکم میرے لئے بہت بڑا عزاز ہے کہ آج مجھے یہاں پہ چودی رعوف صاحب کیوں اپریشیٹ کرنے کے لئے ان کی کارکردگی کو موقع ملا ہے میں چودی صاحب آپ کا آپ کی ٹیم کا اور چودی مہیند صاحب کا دل کی گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اس لئے نہیں کہ آپ نے اپنا ٹارگٹ اچیف کیا آپ نے سیلز کی بلکہ اس لئے کہ آپ نے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا ہے کہ آپ پارکویو کا حصہ ہیں اور آپ کے بغیر پارکوی جو ہے وہ مکمل نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چودی رعوف اور پارکوی جو ہے وہ لازمو ملزوم ہیں اور آپ کو میں دل کی گرائیوں سے اس کی مبارک بات دیتا ہوں وقت تو سارے گزر جاتے ہیں اچھے بھی گزر جاتے ہیں برے بھی گزر جاتے ہیں اچھے وقت میں جو ساتھ دیتا ہے وہ کوئی خاص اس کا اثر نہیں ہوتا جو برے وقت میں ساتھ دیتا ہے اور ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے اور ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ ہم نے چودی رعوف صاحب کو اچھے اور برے وقت میں ہمیشہ پارک بیو کا ساتھ دیتے دیکھا تو اس لیے جب سیلز ہوتی تھی تب بھی جب سیلز نہیں ہوتی تھی تب بھی چودی رعوف صاحب کہیں اور نہیں گئے کسی اور دروازے پہ نہیں پہنچے کسی اور کے ساتھ جا کے انہوں نے اپنی کوئی کمیٹمنٹ نہیں کی اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو جو سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا اس لیے اور جو کم از کم ایک کمیٹمنٹ چودی رعوف کی ہے کہ وہ صرف اور صرف پارک بیو کا ہے تو چوہی صاحب اس کے لیے میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں باقی آج کل حالات تھوڑے ٹاف ہیں ریل سٹیٹ پہ بھی ٹاف ہیں پر کوئی بات نہیں دیکھیں ریل سٹیٹ ایک ایسی چیز ہے جو انشاءاللہ ہمیشہ چلتی رہے گی یہ ہم سے پہلے بھی چل رہی تھی ہمارے دور میں بھی چل رہی ہے ہمارے بعد بھی چلے گی انشاءاللہ کیونکہ ریل سٹیٹ ایک بنیادی ضرورت ہے ایک شخص کا بنیادی حق ہے اور اس کی ضرورت ہے اس کا اپنا گھر اور جو گھر ہے وہ کوئی لگجری نہیں ہے گھر اپنی بجٹ کے مطابق اس کی ضرورت ہے کسی کا بجٹ زیادہ ہے تو بڑا گھر اس کی ضرورت ہے کسی کا بجٹ کم ہے تو چھوٹا گھر اس کی ضرورت ہے لیکن یہ ہر ایک کے لیے اس کی بنیادی ضرورت ہے اور اس کے بعد جو اس میں انویسٹ کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک انویسٹمنٹ ضرورت ہے پاکستان میں اگر کسی شخص نے کوئی امانداری سے اگر ابنومل پروفٹ بنایا تو وہ صرف اور صرف ریال سٹیٹ میں بنایا اور لانگ ٹم ہو یا شورٹ ٹم ہو جو لوگ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کوئی پلوٹ لیا تھا اور آج میں اس کو بیچ رہا ہوں ان کو بھی پروفٹ ہوا جو کہتے ہیں میرے دادا جاننے لیا تھا نانا جاننے لیا تھا ان کی زمین آج ہم بیچ رہے ہیں نانا جان نے زمین لی تھی ہزاروں میں آج ہم بیچ رہے ہیں کروڑوں میں تو ان کو بھی پروفٹ ہوا تو جب جب جس جس نے لیا جس بھی پرائس پہ لیا اس نے کوئی غلط نہیں کیا اس نے اچھا ہی کیا اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جناب کوئی چیز خرید لیا ہے بڑی مہنگی خرید لیا ہے ریال سٹیٹ میں کوئی چیز آپ نے ہاں اگر کوئی چیز دی دو نمبر نکل آئی ہے وہ اور بات ہے لیکن اگر آپ نے کوئی چیز لے لی ہے اور آپ نے ہولڈ کر لی ہے تو وہ کبھی مہنگی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم نے جو جو زمین بھی جتنی بھی مہنگی خریدی ہے آج لگتا ہے کہ وہ بہت سستی لے لی تھی اور بہت اچھی ڈیل لے لی تھی اور جس ٹائم پہ بھی لی تھی آج لگتا ہے کہ وہ بہت اچھے ٹائم پہ تھی چودی فراز صاحب یہاں بیٹھے ہیں یہ اور عمر فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے یہ لینڈ لینی شروع کی تھی آج سے چھ سال پہلے سات سال پہلے اور اس زمانے میں جب ہم لینڈ لیتے تھے تو کوئی ایک لاکھ روپیہ بھی زیادہ مانگتا تھا تو لگتا تھا یہ بہت مہنگا ہے اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب وہ جو زمین ہے وہ جس پرائیس پہ ہم لیتے تھے آج کل شاید ہم اس اس زمانے اتنی پرائیس کو جو ہے نا وہ ویسے ہی شاید کنسیڈر بھی نہیں کرتے سو یہ ٹائم کا فرق ہے ڈیولپمنٹ تھی آج سے ایک سال پہلے جب میں یہاں آتا تھا تو یہ جگہ بلکل ڈیفرنٹ تھی اپرل میں میں ہمارے یہاں پہ سارے ہمارے ریل سٹیٹ پارٹنرز بیٹھے ہیں ان سب کو یاد ہے ایک سال پہلے کہ یہاں کا کوئی فنکشن یاد ہوگا یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا ایک بھی بیلڈنگ نہیں تھی نہ یہاں پہ پانی تھا نہ جھیل تھی نہ فاؤنٹن تھے اور یہ سب بننا شروع ہوا آگسٹ میں میرا خیال میں آگسٹ کی بات ہے میاں صاحب آگسٹ سپٹیمبر میں بننا شروع ہوا اور میرے پاس جب وہ چائنیز آئے جنہوں نے یہ فاؤنٹن بنایا تو وہ شاید جولائی کی بات ہے یہ آگسٹ کی بات ہے تو جولائی میں وہ آئے تو وہ مجھے پوچھنے لگے کہ آپ اس کو کب کب کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اس وقت سوچا تو میں نے کہا ایسا کونسا دن آئے گا جس دن میں چاہتا ہوں کہ یہ کمپلیٹ ہو تو میں نے ان کو کہہ دیا تھرٹی فرسٹ نائٹ تھرٹی فرسٹ دیسمبر نائٹ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ تیار کر دیں گے لیکن آپ سے یہ تیار نہیں ہونی جھیل تو انشاءاللہ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ میں نے ان کو کہا کہ انشاءاللہ آپ وہ تیار کریں انشاءاللہ یہ جھیل بھی ہم تیار کریں گے اور اللہ نے خاص کرم کیا میاں عمر فاروق نے اس پہ بہت دن رات محنت کی اور الحمدللہ ہم نے اس کو تین اور چار مہینے کے درمیان میں ختم کیا اور جب بائیس دسمبر تھی تئیس دسمبر تھی تو الحمدللہ اس جھیل کے اندر پانی بھنا شروع ہو گیا تھا اور ہم نے اس کو پہلی طریق کو جو ہے وہ اس طرح دیکھا ہے جو جس طرح اب یہ نظر آ رہی ہے سو یہ اللہ کا خاص کرم ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم یہ سارا کچھ بنانے میں کامیاب ہوئے جو ایک بہت مشکل تھا ایک زمانے میں یہ یہ ایک خواب کی طرح لگتا ہے ہم آج سے جب پانچ سار پہلے جاتے ہیں عمر فاروق صاحب اور یہ فراز صاحب یہاں پہ زمینے خرید رہے تھے تو یہ خواب لگتا ہے جو آج جس 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 کی جس طرح کے یہ اس کی شیپ نکلی ہے یہ جو ڈاؤن ٹاؤن کی ڈیزائننگ ہے یہ ہم نے شاید دس منٹ میں کی تھی اور مجھے بھی بھی یاد ہے ایک ہمارا جو بلو ایریا آفس ہے اس کے پیچھے ایک کمرہ ہے چھوٹا اس میں ہم تین چار پانچ لوگ تھے اور ہم نے بیٹھ کے وہاں ہی پہ اس کو ڈراؤ کیا تھا کہ یہ کیسے بنے گی جی اس لیے میں نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ آج ہم جس لیول تک پہنچے ہیں اس لیول پہ پہنچنے میں ہمیں بہت سارے دوستوں نے بہت سپورٹ کی ہمارے ساتھ ریل سٹیٹ کے پارٹنرز ملے ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا اور اس میں جو کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ہمیں بہت یہاں تک پہنچایا تو جانے میں میند کی ہے آج ہم جب یہاں پہ کھڑے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آج سے ایک سال بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ یہ یہ جو سارا ایریا ہے یہ سارے کا سارا ایک ڈیولپٹ ارینہ ہوگا یہ ایک پورا مکمل اور پورا ہنڈر پورسنٹ تیار ارینہ ہوگا آج بھی ہم اس پہ جب لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور میں کئی دفعہ یہاں لوگوں کو ملتا ہوں جو کہ یہ دیکھ رہے آئے ہوتے ہیں فاؤنٹنز اور جب میں ان کی فیڈ بیک لیتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ایک دن ایک خاتون میرے پاس سے گزر رہی تھی تو وہ بزرگ خاتون میرے پاس روک گئے ہیں انہوں نے بڑی دعائیں دی کہ ہم یہاں پہ فیملی کے ساتھ آتے ہیں اور ہم ہر روز انٹرٹین ہو کے جاتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کہاں سے آتی تھی لیکن یہ ہے کہ وہ تقریباً ہر روز اپنے بچوں کو ساتھ لے کے فیملی کو ساتھ لے کے تو یہاں پہ آتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ دیکھنے دبائی جاتے تھے اور جو منیمم قریب ترین ہمارا جو تھا وہ دبائی تھا جہاں پہ یہ سارا کچھ موجود تھا پر دبائی میں بھی یہ سارا کچھ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ پہاڑ نہیں ہے وہاں پہ یہ موسم نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ جو ہے یہ دبائی کو بھی پیچھے بیٹ کرے گا اور انشاءاللہ ہم اس کو اس سے زیادہ خوبصورت بنائیں گے انشاءاللہ اب آئے فیلس ٹو پہ فیلس ٹو جو ہے وہ انیشلی تو ہم نے اس لیے سٹارٹ کیا تھا کہ یہاں پہ ہماری جو پرائسز ہیں وہ پانچ ملے اور دس ملے کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور پانچ اور دس ملے جو ہے وہ عام آدمی کی پانچ سے باہر نکل گیا اور اس میں کسی آہ میڈل کلاس کے لیے آ کے اس کے اوپر پلوٹ خریدنا اور پھر اس پہ گھر بنانا وہ اس کی پانچ سے باہر نکل رہا ہے تو میرا خیال یہ تھا کہ ہمیں اپنا کوئی بھی کسٹمر ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ ہمارے پروڈکٹ سے باہر نکل جائے اور ہمیں ان کی پروڈکٹ کیوں اس کے کسٹمر کے مطابق لے کے آنا چاہیے اس لیے ہم فیلس ٹو لے کے آئے ہیں الحمدللہ جوئی صاحب آپ کو میں پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ نے بڑے مشکل حالات میں جو ہمارا جو ہماری لانچ جو ہے اس کو ما شاء اللہ کامیاب کیا اور آپ نے جس طریقے سے اپنا مال بیچا ہے اور اس میں انہوں نے نائنٹی پرسنٹ مال جو ہے وہ اپنے فورن انویسٹرز کو دیا ہے اور میں اس پہ بھی آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں فیز ٹو جو ہے وہ اب میں سوچتا ہوں کہ فیز ٹو صرف پانچ ملے اور دس ملے پہ مشتمل نہیں ہوگا وہاں پہ کنال اور دو کنال کے گھر بھی ہوں گے اور وہاں پہ بہت خوبصورت جو ہے وہ کمرشل بھی ہوگا اور اس کی پلاننگ میں نے اپنے ذہن میں کہا لیا کسی کو بتائی نہیں اور میں بتاؤں گا بھی نہیں کیونکہ جب میں نے اس کی پلاننگ کی تھی تو بھی کسی کو نہیں بتائی تھی اور کوشش یہی کرتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ جو سوچتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بند سکیں اور اللہ نے خاص کرم کیا ہے میری تو کوئی اوقات نہیں ہیں اس نے یہ سارا کچھ بنانے میں آج آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ اگر آپ ادھر دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پاکستان ہے یہ ایریا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو لگتا ہے یہ کسی ہم اور ملک میں آئے ہوئے ہیں اور الحمدللہ اس کا مجھے ایک یہ تسکین ہے یہ دلی تسکین ہے کہ میں وہ بنانے میں کامیاب ہوا جس نے جب پاکستانی پاکستان آتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ نہیں پاکستان کو اتنا بیک ورڈ بھی نہیں ہے پاکستان کو اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہے پاکستان بھی بہت خوبصورت ہے جہاں اس میں نیچنل بیوٹی ہے وہاں پہ ہم نے جو اس کے اندر آہ آرٹیفیشل بیوٹی دی جا سکتی تھی وہ بھی الحمدللہ ایڈ کی ہے اور آہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ادھر اور خوبصورتی ایڈ ہوگی یہاں پہ ہم ہائی رائز اپارٹمنٹ ٹاورز بنائیں گے کوپریٹ ٹاورز بنائیں گے ہم یہاں پہ بہت خوبصورت شاپنگ مال بنائیں گے یہاں پہ ہم سنماز بنائیں گے یہاں پہ ہم بہت خوبصورت مساجد بنا رہے ہیں ایک مسجد آپ کے دیکھی ہے وہ بہت خوبصورت ہے اسی طرح کی یہاں پہ چار اور مسجدیں بن رہی ہیں انشاءاللہ اللہ وہ بھی آئندہ آنے والے دنوں میں بنتی نظر آئیں گی اور یہی فیز ٹو میں ہوگا فیز ٹو جو ہے اب ہم فیز ٹو میں بھی جا رہے ہیں اور ایک اور ارادہ ہے میرا ایک ایسے ایک ایسا آہ آہ لیک ریزورٹ بنانے کا بھی جو تھوڑا اسلام بات سے باہر ہو اور آہ وہاں پہ ہم بڑے بڑے جو آہ ہیں ایک ایک اکڑ کے یا دو دو اکڑ کے جو آہ ویلاز ہیں وہ بنائیں گے انشاءاللہ سو پارک ویو الحمدللہ اللہ کے کرم سے گروہ کر رہا ہے ہم آگے پروجیکٹس لے کے جا رہے ہیں کراچی کا پروجیکٹ اس سال انشاءاللہ ہم اس کی کسٹرکشن سٹارٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے دو سال میں ہم اپنا ریزورٹ جو ہے کراچی کا اس کو مکمل کریں گے اسی طرح ہم اپنا جو گلگت کے پاس ہماری جگہ ہے اس کو اس ایریا کو مجھے ہر دفعہ میں بھول جاتا ہوں میاں صاحب نلتر نلتر جو ایریا ہے وہ نلتر میں ہم انشاءاللہ اس کے میرے بالکل سامنے جہاں ہماری جگہ وہاں پہ سکی ریزورٹ ہے تو نلتر کا جو سکی ریزورٹ ہے جو شاید پی ایف کے پاس ہے اس کے بالکل سامنے ہم انشاءاللہ ایک ایک ہوتل بنائیں گے اور وہاں پہ جو ہے ہم اپنے ملک کے لیے ایک ایسی جگہ کریں گے جہاں پہ ہمارے باہر سے لوگ جب آئیں تو ان کو لگے کہ پاکستان جو ہے وہ اللہ تعالی نے جتنا خوبصورت بنایا تھا اس کے اندر اب ہم اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اسی طرح ہم پروجیکٹ جو ہے اب لاہور میں لے کے آ رہے ہیں نیو جو چیزیں ہیں اس میں اپنے لاہور کے پروجیکٹ میں ایڈ کر رہیں گے نائم نے ہمیں جوائن کیا ہے جو پارکیو کا حصہ رہے ہیں بہت عرصہ پہلے وہ لاہور میں تھے اب انہوں نے ریپلیس کی ہے باجوا صاحب کو یہاں پہ تو نائم صاحب آپ کو بھی بیسٹ ویش اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو آپ کی فیز ٹو ہے یہ آپ کے لیے بہت جو ہے مبارک ہوگی اور انشاءاللہ اس میں آپ بیسٹ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ دکھا سکیں گے جو میری سیلز ٹیم ہے میں خاص طور پہ پتہ نہیں کہاں بیٹھی ہے جہاں بھی بیٹھی ہے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ آپ بہت ساری امیدیں ہیں اور بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہے میری آپ سے اور آپ کے لیے سرہ میں ایک ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں when the going gets tough the tough gets going تو آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے جتنے مشکل حالات ہوں اس کے اندر کامیابی کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اگر آپ پانچ گھنٹے کام کرتے تھے اس کو برائے مربانی دس گھنٹے کریں دس گھنٹے کرتے تھے اس کو پندرہ گھنٹے کریں اور محنت زیادہ کریں کوشش زیادہ کریں اور جو چودیس صاحب کی ٹیم بیٹھی ہے وہ بھی تو ابھی کافی تالیاں بھی جا رہی تھی آہ سو چودیس صاحب کی ٹیم کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ چودیس صاحب آپ کے اللہ کے بھروستے پر سب سے پہلے اور آپ کے مدد سے بہت سارے ٹاسک لیتے ہیں اپنے ذمہ اور آپ کو جب آپ کا لیڈر جو ہے وہ وہ انرجیٹک ہو آپ کا لیڈر جو ہے وہ محنت کرنا چاہتا ہو کام زیادہ کرنا چاہتا ہو پرفارم کرنا چاہتا ہو اس کے لیے اچھی ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہوتا اور آپ اس میں کوشش کریں کہ آپ چودی روف صاحب کے لیے جو ہے وہ جتنی مدد کر سکتے ہیں ان کا ہلپنگ ہینڈ بنے اور ان کو اپنے ٹارگٹس اچیف کرنے میں ان کی مدد کریں اور اسی طرح نعیم صاحب اب آپ کی ہے اب آپ نے اپنے جتنے پارٹنرز بیٹھے ہیں آپ کے سامنے ان سارے پارٹنرز سے جو ہے اب آپ نے جو ہے وہ محنت کروانی ہے اور کام کروانا ہے کیونکہ اس وقت اللہ کا شکر ہے اس وقت کی جو مارکٹ ہے اس میں جو پاک بیو کا الحمدللہ ریسپونس آیا اس وقت کے حالات میں اور کوئی کسی جگہ سے بھی اس طرح کا ریسپونس نہیں آ رہا سو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہمارے جتنے پارٹنرز ہیں یہ اب اس کے لیے سامنے آئیں گے ذرا محنت کریں گے کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے پھر ہم سارے مل کے پرفارم کریں گے تو آخر میں آپ سب کا شکریہ اور چودی صاحب اور چودی مہین صاحب کو میں دل کی گرائیوں سے ایک بار پھر مبارک بات دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ جس طرح آپ سنسیریٹی سے پارک ویو کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو اس میں کامیاب کریں اور آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے اس کو باعث سے برکت بنائیں آپ سب کا ایک بار پھر بہت شکریہ